موسیقی یہاں کی تصویریں تھوڑے سا آپ کو وشلت کر سکتی ہیں لیکن تب بھی یہاں کے حالات میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا ایک طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو چاروں طرف یہاں پر اس سمیں مردگائی نظر آ رہی ہوں گی دوسری طرف بھی یہی حالات ہیں یہاں یہ سمجھانے کے لئے کافی ہیں کہ پرستیہ بہت زیادہ خراب ہیں لمپی کے ویسے دیش بھر میں گائو کی موت ہونا اس سمیں ایک طریقے سے کہا جائے تو بہت تیجی کے ساتھ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں لیکن ہاں راجستان کے اندر جو پرستیہ سامنے نکل کے آئی ہیں وہ بہت بیعاوی ہیں راجستان کے کئی سارے علاقے ہیں جہاں پر ایسے حالات بن رہے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ بیکانیر جوزپور پالی اور راجستان کے قریب آٹھ سر زیادہ ایسے جلے ہیں جہاں پر اس سرکار کی موتیں جو ہیں وہ اس بماری کے ویسے ہو رہی ہیں حالانکہ سرکار یہ کہتی نظر آ رہے ہیں کہ اس سنکھیا جو ہے وہ کم ہے لیکن جس طریقے کی تصویریں ہیں وہ اپنے آپ سمجھا رہی ہیں کہ اس سنکھیا کم نہیں بلکہ اس سنکھیا بہت زیادہ ہے بہت بکرال حالات ہیں بہت برے حالات ہیں اور ان حالاتوں کے تصویروں کے مادہم سے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں جوٹپور وہ اس تھان جو راجستان کے مکہ منتری عشو گہہوت کا ہوم ٹاؤن ہے اور ایسے میں ان کے گرہ نگرم کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں لمپی ویماری کے ویسے لگاتار پشو کی موت ہو رہی ہے جس علاقے میں میں کھڑا ہوں وہاں کے حالات اگر تصویروں کے مادہم سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر طرف پشو کی باڈی نظر آئے گی یہ مرت پشو یہاں پر بکھرے پڑے ہیں آپ آگے کی طرف دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو ایسے حالات میں نظر آئیں گے جو سمجھا رہے ہیں کہ شاید سرکار دوارہ جس پرکار کی باتیں کی جاری ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بکرنے میں سنکھیا کم ہے جوتپور میں سنکھیا اور کم ہے اور ایسے میں پشلے کس دنوں میں جو راجسرکار کی طرف سے آخری جاری کیے گئے ہیں اس میں سنکھیا کو کم بتایا ہے اگر میں یہاں کی بات کروں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کاری پیتر سو پشو کی سنکھیا جو ہے وہ مرت پشو میں آئی ہے اس کے علاوہ جوتپور میں بھی یہ سنکھیا جو ہے کاری بھائز آ کے کاری بتایا جاری ہے لیکن جب آپ تصویریں دیکھتے ہیں جب آپ حالات دیکھتے ہیں جب آپ پرستیتیاں دیکھتے ہیں تو اپنے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید یہ باتیں الگ ہیں اور تصویر حالات کچھ الگ ہیں جو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں پر پرستیتیاں بلکل بھپریت ہیں جو تصویر ہم نے آپ کو دکھائی تھی اس سے ماتر دو کلومیٹر کے دوری پر یہ پشو چکستالے ہے اور یہ ہے کیرو گرامی علاقہ اب کیرو گرامی علاقے میں آپ دیکھیں گے تو یہ پشو چکستالے میں کھلنے کا سمجھ لکھا ہے نو بجے سے چار بجے تک بھوزن کاش ہوتا ہے ڈیر سے دو یعنی کے آدھے گھنٹے کے لیے اور اب کاش کے دن نو سے بارہ بجے تک ادھکاری با کمچاری کا بیورن بھی نیچے دیا گیا ہے یعنی کہ یہ اوپن ہونے کا ٹائم ہے یہ لنچ کا ٹائم ہے اور یہ پوری سارنی یہاں پر بنی ہے لیکن یہ سر سارنی بنی ہے حالات دیکھیں اپنے قریب سارے نو سے ارہاں ہمیں ہو چکا ہے ابھی یہاں پر فیلحال ٹیالہ لگا ہوا ہے پوری ڈاکٹر یہاں پر موجود نہیں ہے اور یہ تب ہے جبکہ ہزاروں کی سنکھیا میں گائے جو ہیں موبر رہی ہیں میرے نام رامسندر پرزا پڑے سر کہاں رہتے ہو یہ پانچید بھون کے سامنے اچھے یہ بتاؤ مجھے کب کب کھلتا ہے یہ کب کب کھلتا ہے کب کب کھلتا ہے روزانہ نہیں کھلتا نہیں بجے نہیں کھلتا ہے تو یہ تو لکھا ہے کہ نو بجے ہو پر ہو جائے گا اب تو نو سے بہت ٹائم اوپر ہو گیا ہے نہیں آتے سر نہیں آتے پھون کر کے بولانے پڑتا ہے گھر کہہو گاؤ میں ہی ہوگا جب ڈاکٹر کو ذرہ تو فون کر کے بولاؤ تب ڈاکٹر آئیں گے اپنے آپ پھون لے نہیں آتے نہیں آتے گاؤں میں کتنی گائے اب تک جو ہیں بیماری سے گرسیت ہو گئی ہیں بہت ہو گئے اور کچھ گائے مر چکے مری بھی ہے اور یہ راج کرنے کے لئے ڈاکٹر صاحب نہیں ہے تو یہ حالات دیکھئے یہ خود استثیتی سمجھاری ہے کی پر استثیتی کیا ہے ایک طرف ہزاروں کی سنکھیاں میں گاؤں میں آس پاس کے علاقوں میں گائے سنکرمت ہو رہی ہیں پریشانیاں بڑھنی ہیں موتیں ہو رہی ہیں اور ایسی پریشتی میں راج کے پرثم شریف پچوش چکستان لے کیرو جو ہے وہاں پر تارہ لگا ہوا ہے یہ تارہ سمجھا رہا ہے کہ کس طریقے سے شاشن کس طریقے سے یہاں پر فرشاشن اس سمیں شاید بہت زیادہ سودنی میرا حالات کو دیکھ کر اور یہی ساری چنتائیں عام جنکلے بٹی نظر آ رہی ہیں راجستان میں لمپی بیماری کے ویسے لگاتا ہے پرشو کی موت ہو رہی ہے ہم لوگ اس سمیں جوتپور میں ہیں اور مکھے منتری کا یہ ہوم ٹاؤن ہے ہم نے آپ کو کیرو گاؤں کے حالات دکھائے وہاں پر پر پرشو چکستالے میں تارہ لگا تھا اور یہ ہے پونیا کی پیاؤں پونیا کی پیاؤں کے پرشو چکستالے کے حالات آپ دیکھئے یہاں بھی تارہ لگا ہے جس کے تصحالات ہیں جو یہ سمجھاتے ہیں کہ شاید پرشاسن شاسن اس سمیں بہت زارہ سیریس نظر نہیں آ رہے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس بیماری کے ویسے ہزاروں پشو کی موت ہو رہی ہے اور اس سمیں جبکہ نو بجے کھلنے کا سمیں ہوتا ہے میں جس سمیں کھڑا ہوں اس سمیں ساڑھے افدس کا سمیں ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایسی پرشو چکستالے لپند ہے جہاں ہزاروں پشو کی موت ہو رہی ہے تو حالاتیں تقریب کیا ہوگی جو تصویریں سمجھاتی ہیں کہ شاید شاشن بہت زیادہ ان حالاتوں کو لے کر سیریس نہیں ہیں اسی لئے اس بقاہ کے تعلے آپ کو پشو چکستالے میں گاؤں گاؤں میں دیکھنے کو مل جائیں گے پشو چکستالے کے حالات آپ نے دیکھ لئے لکشمار سنگھ جی میرے ساتھ ہیں ان کی گائے کو لمپی بیماری نے اپنے آگوش میں دے رکھا ہے اور ایسی ستی میں آپ دیکھ ستے ہیں پرستی کیا ہے ایک گائے کی موت ہو چکی ہے اور دوسری گائے موت سے جوج رہی ہے آپ یہ بتائیے مجھے کہ ڈاکٹر سے بات ہوئی آپ کی اس بارے میں ڈاکٹر فون بھی نہیں اٹھا ڈاکٹر نے فون لگا اور فون اٹھا ویں نہیں کوئی جب آپ دے نہیں آرہا ہوں ایک گھنٹے مارا ہوں آدے گھنٹے مارا ہوں ایسے کرتا کرتا ہے ایک میری بڑی گائی تھی ساتھ آٹھ کلو دودھ ہوتا تھا دو دس پندرہ دینیاں بیمار پڑی پھر مر گئی اور اس کے بعد میں اس کو ہو گیا تو دوکٹر آتا نہیں ہے یہ دے دے دیشی دوائی کری ہے ہم نے کوئی ہلدی والدی ایسا کچھ ڈال کے دے رہے ہیں کیا کریں کھیٹے پڑ کے اس میں ڈاکٹر بار بار کیا بول رہا ہے ڈاکٹر بول ہے آ رہا ہوں دس منٹ بہا رہا ہوں کبھی فون بھی نہیں اٹھا رہا ہے ہمارے یہاں پونیر پام ہے سرکاری ہسپیٹل میں ڈاکٹر لگا ہوا ہے یہ وہ ہسپیٹل ہے جس میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ تالہ پڑا ہوا ہے اور وہاں تو ہم ہو کے آئے تھے ابھی وہاں تالہ پڑا ہوا تو ڈاکٹر کا وہ ہسپیٹل کھلتا ہے یا نہیں کھلتا کبھی 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 کھلتا ہے اب کھلتا ہے تو کھلتا ہوگا ہم بتا نہیں میرے کو میں تو دو تیمہ آ گیا ہوں ہم میرے کو ملا نہیں کیا وہ تالہ لگا ہوا تھا تالہ لگا ہوا تھا اور فون کرتے ہیں تو فون اٹھا تھا نہیں ہے کل میں نے فون گیا تو بولا آ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں اور اب صبح سے فون لگا رہا ہوں فون بھی نہیں اٹھا رہا ہے کتے دن سے لگتار فون کریں اس پر دوکٹر کو چار پانت دن ہو گیا اس سے پہلے گھائی کے لیے فون گیا تو ساتھ آٹھ دن تب بھی نہیں آیا آیا نہیں پھر کوئی پرائیویٹ ڈاکٹر کو بولا کہ انجیکشن دروائے تھا میں نے تو سرکاری حالات کیا کریں سرکاری حالات کیا ہیں وہ سمجھ لیجئے ان کی باتوں سے سات دنوں تک یہ فون کرتے رہے دوکٹر کو لیکن ڈاکٹر نہیں آیا ان کی گھائی مر گئی ابھی گھائی کے حالات دیکھئے دوسری گھائی کی استثیتی بہت زیادہ خراب ہے ڈاکٹر کو لگتار فون کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر فون اٹھانے کا نام نہیں لے رہا ہے تو ایسے پر استثیتیاں سمجھا رہے ہیں کہ جو تالے لگے ہوئے وہ تالے سمجھا رہے ہیں کہ ویوستہ میں کتنی زیادہ کھامیاں ہیں ویوستہ میں جو لوگ جڑے ہیں وہ شاید اس کا حصہ بننا نہیں چاہتے اور اس لئے لگتار جو ہے وہ گھائی کی موتوں کا سلسلہ یہاں پر ڈاکٹر منموحن ناغوری ایڈیشنل ڈریکٹر پشوپانر ویبھاگ میرے ساتھ ہیں جوڈپورٹ میں ہیں سر سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی کے حالات کیا ہیں ابھی کتنے زیادہ پشو کو یہ سنکرمنٹ ہوا ہے اور کتنے زیادہ پشو کی موت ہوئے ہیں سر ابھی استثیتی کافی کنٹرول میں ہیں اور جہاں تک ہم نے جوڈپورٹ کی بات ہے یا رینج کی بات ہے ڈیٹھ ریٹ کافی نیچے آگئی ہے اور نیو کے سیدھ بہت کم ہو گئے ہیں اور دیناک سات نو تک سے بھی اسٹینڈرڈ پیگر ہیں سر اس کے انوصار 39518003 لاگ پنچانو ہزار ایک سو ایسی اپنے رینج کے اب تک کے افیکٹیڈ انیمل ہیں اور اس میں سے 12886 12886 اب تک کی انیمل دہت ہے یہ پورے راجستان کا بتا رہے ہیں یہ جوڈ پورے رہے ہیں 12000 پشوں کے اب تک موت ہو چکی ہے اب تک سر لنپی کے دیٹو پشٹار سے اب تک کیت ہو لیتا ہے اور پچھلے ایک مہینے کی بات کریں تو پچھلے ایک مہینے کی بات کریں تو پچھلے ایک مہینے رہا ہے سر ایک مہینے رہا ہے پچھلے ایک مہینے کی بات کریں ایک مہینے کی بات کریں تو پچھلے ایک مہینے کی بات کریں کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں سر نشتہ رن کی بیشتہ پچھلے پرساسن کے دوارہ پھوم روک سے کنٹرول کی گئی ہے اور پرساسن کے پورے نردیسیں ہمارا ابھی بات بھی اس میں ایکٹیو ہے جہاں بھی انفارمیشن ہوتی ہے لوکل وڈیز دوارہ دی جا رہے ہیں وہاں پر تو ترنت وہاں پر ان کا پروپر ڈیسپوچل کے نردیس بھی ہوئے اور کی بھی جا رہے ہیں پشھل چھلے نے اپنے کا ٹائمنگ کیا ہو ان کا بھی سر آٹ سے بھو آٹ سو اور دلگے آپ اپن رہے ہیں یہ سر جون ساپ سے بھی ایک بارش مہینے کیونکہ سر یہ ہمارے جو جون ڈائریکٹر دوارہ پور ہے وہ منیٹر کرتے ہیں اس چیچ کو اپنو سے بھی باتاتے تھے آٹ سو دو بے تک ساب جے آپ اپن رہتے ہیں تو سافہ ہے کہ جس طرح کے بارشتے بنی ہیں نشتور پر حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کی یہ بیماری جانوروں میں لگتار پھیل رہی ہے اور جس کے ہارات اس طرح کے بن جاتے ہیں کہیں نہ کہیں بیماری کے ویسے جانور مر بھی رہے ہیں لیکن جودپور کے اندر جو پرستی ہے جو تصویر نظر آتی ہیں ہمیشہ طور پر اور جارا پیارا دیتے ہیں موسیقی